ٹو فورٹی ون ایم سی کیوز ہے ہم روز مراہ اپنی پریکٹیکل لائیو میں بھی اس سنٹینس کو سنتے ہیں یعنی کسی کو اس کے دکھاوے سے مت پہچانو اس کا مطلب تو یہ بھی لیا جا سکتا ہے یعنی کسی کے مطالق اگر آپ جانتے نہیں ہیں تو اس کے مطالق بات بھی نہیں کرنی چاہیے یا کسی چیز کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے مطالق جو ہے وہ اپنی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے اسی طرح کے میننگ میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں don't judge a book by its cover اس کے بعد ہمارے پاس second ہے یہ ہے ہمارے پاس melafide melafide کا مطلب ہوتا ہے بے ایمانی یا بے ایمان ہو جانا تو melafide آپ اس کو کہہ سکتے ہیں add in the bad faith یعنی بے ایمان ہو جانا دھوکہ دینا یہ ساری ان ٹرمز میں اس کا استعمال ہوتا ہے تو جو melafide ہے اس کا مطلب add in the bad faith ہوگا اس کے بعد 243 ہے complete the proverb the friend in need is a friend indeed دیکھیں یہ بھی ہم اپنی practical life میں سنتے ہیں بار بار ہم نے سنا ہوئے اس سنٹینس کو اس proverb کو تو آپ نے اس کو یاد کر لینے ہیں مطلب کہ اگر بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا سچا اور مخلص دوست جو ہوتا ہے وہ ہماری ہر مشکل میں مدد کرتا ہے کسی بھی قسم کی مشکل آ جائے وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے اس کے بعد 244 ہے one who lacks knowledge جس کے پاس knowledge کی کمی ہو یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو نپاڑ ہو یعنی انپاڑ ہو اور اس کو ہم ignorant کہیں گے یعنی اس کا correct option بھی ہوگا ignorant اس کو ویسے unlatered بھی کہتے ہیں ایک جگہ پی پی ایسی کے امچی کیوز جو past paper ہے unlettered بھی کہتے ہیں اس کے بعد 245 ہے ہم نے جو articles پڑے تھے a,n اور d previous ویڈیو جو تھی اس میں بتایا تھا کہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور d,d جو ہے اگر ہم بات کریں d کی تو rivers کے ساتھ stars کے ساتھ یہاں پہ earth اور جو sun ہے earth اور sun کی بات اور یہ دونوں کے ساتھ d coverd آئے گا the earth اور the earth moves around the sun اس کے بعد 246 ہے اس پہ تھوڑی سے discussion کر لیتے ہیں لفظ ہے slabel یہ slabel کیا ہوتا ہے یہ pronunciation کا ایک unit ہوتا ہے جس میں ایک wobble sound ہوتا ہے ہم نے wobble پڑے previous ویڈیو میں a,e,i,o,u تو جس میں ایک wobble sound ہوتا ہے اس کو ہم slabel کہتے ہیں اس کی example سے آپ کو سمجھ آ جائے گا جیسے book book کے اندر ایک slabel ہے پھر water water کی بات کریں تو پہلے wa walk اور filter یعنی water یہاں پہ آپ کی زبان رکھتی ہے تو water اس کا مطلب اس کے اندر دو slabel ہیں تیسری example ہم لے لیتے ہیں banana تو banana یعنی b,a,na پھر,na تو یہ اس کے اندر تین slabel ہوں گے تو apart of word that can be pronounced separately جو الیدہ الیدہ بھولا جائے اس کو ہم slabel کہتے ہیں hope so آپ کو یہ یاد ہو جائے گا اور نہیں بھولے گا 247 ہے a group of birds are flock flying together in hundreds are even in thousands is called یعنی ایک ہی قسم کے پرندوں کا جھونڈ جو ہوتا ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں جب پرندے جو ہیں ان کا جھونڈ گزر رہا ہوتا ہے تو ایک آواز آتی ہے گنگناہٹ آپ اس سے کہہ لیں یا بڑ بڑانہ کہہ لیں تو اس کا اس کو جو نام دیا جاتا ہے پرندوں کا جو جھونڈ ہوتا ہے اس کو جو نام دیا جاتا ہے وہ مرموریشن کا نام دیا جاتا ہے مرموریشن اس کے بعد 248 ہے ہمارے پاس completion of sentence ہے یہاں پہ دیکھیں کہ immersed ایک word ہے immersed کا مطلب ہوتا ہے ابرا ہوا یا آپ کہہ لیں کہ نکلنا تو یہاں پہ وہ کہتا ہے the sun from behind the cloud بادل کے پیچھے سے سورج کر بادل کے پیچھے سورج کا نکلنا تو یہاں پہ نکلنا جو ہوگا وہ immersed ہوگا 249 ہے what is mean by cottage اس کو یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ جو جنازے میں لوگوں کا اکٹھا ہونا یا جلوس کی طرح جنازے یا جنازے کا ہونا اس کو جو ہے وہ ہم cottage کہتے ہیں 250 ہے ہمارے پاس اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی his voice gets on my nerves ناک میں دم کر دینا آواز کا عصاب پہ سوار ہو جانا یا کسی کا آپ کے ذہن پہ یعنی ذہن پہ یا عصاب پہ سوار ہو جانا اس کو ہم کہتے ہیں his voice gets on my nerves تو یہ بڑی important proverb ہے اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے 251 ہے complete the idiom the more things change the more they 251 جتنی چیزیں بدلتی ہیں حقیقت میں وہ ویسی ہی رہتی ہیں وہ change نہیں ہوتی ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں change ہو رہی ہوتی ہیں لیکن in reality وہ چیزیں وہ ہوتی ہیں تو یہ ایک idiom ہے جو استعمال ہوتا ہے اور یہ آپ نے یاد کر لینا ہے the more things change the more they stay the same بلکل same رہتی ہیں اگر ہم reality کی بات کریں تو 252 ہے یہ ہمارے پاس 252 cool once heals یہ spelling mistake ہے اس کو آپ rectify کر لی جائے to cool once heals اس کا مطلب ہوتا ہے منتظر رہنا انتظار کرنا یا انتظار کرنے پر مجبور ہو جانا یا کسی کا انتظار کرنا to be kept waiting اس کے بعد 253 ہے جی یہ was اور wor پہ ہم تھوڑی سی discussion کر لیتے ہیں was use of was and war دیکھیں یہاں پہ correct the sentence اس نے کہا ہے سنگلر اوبجیکٹ میں آئی ہی شی ایٹ آتا ہے دوبارہ اس کو نوٹ کر لیں کہ جو was ہوتا ہے وہ سنگلر اوبجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے آئی ہی شی ایٹ وغیرہ اور جو wor ہوتا ہے وہ جو پلورل اوبجیکٹ ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر you وہ ہوئی دے اس کی اگزیمپل آ جاتی ہیں اب آپ یہ بھی چیز نوٹ کر لیں کہ جو جینز ہوتی ہے یعنی کپڑے کا حصہ ہوتا ہے جینز جو ہے وہ آل ویس پلورل ہوتی ہے جینز جو آل ویس پلورل ہوتی ہے اس کا مطلب ہے جینز اگر پلورل ہے پلورل کے ساتھ ہمیشہ جو پلورل اوبجیکٹ ہوتا ہے سنگلر اوبجیکٹ فرس پرسن کے لئے استعمال ہوتا ہے 254 ہے one who cannot be changed are reformed incorrigible incorrigible کہتے ہیں ایسا بندہ جو جس کو بدلانا جا سکتا ہو جس کی اصلاح نہ کی جا سکتی ہو جس کو سمجھ آیا جا سکتا ہو جو گئے بس جو میں نے کہ دیا وہی صحیح ہے تو ایسے بندے کو incorrigible کہتے ہیں one who cannot be changed are reformed 255 ہے a person who talks too much میری طرح یعنی ایسا بندہ جو بہت زیادہ بات کرنے والا ہو بہت زیادہ بولنے والا ہو آپ یہ کہہ لیں اس کو کہتے اس کو sociable کہتے ہیں ملنے سار زیادہ بات کرنے والا بہت زیادہ بولنے والا تو یہ بھی ایک quality ہے جو کہ آج کے دور کی بڑی اہم ضرورت ہے جی 256 ہے ہمارے پاس complete the proverb next proverb ہے ہمارے پاس a friend in need is a friend indeed ہم پہلے بھی اس کو discuss کر چکے ہیں اصل سچا مخلص دوست وہی ہوتا ہے جو مسیبت کے وقت کام آئے 257 ہے ہمارے پاس 257 میں کیا ہے جی 255 256 ہے جی 257 257 پہ ہم تھوڑی سی discussion کر لیتے ہیں یہ ہے جی fill in the blanks you can easily get money if you your ornaments ornaments کہتے ہیں زیور کو تو اس کا مطلب بنتا ہے اگر آپ اپنے time کا وقت زیور کا اندازہ لگائیں تو آپ آسانی سے اپنے targets کو achieve کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر تینوں words ہیں جو word PPSC کی book ہے اس میں جو answer دیا ہو ہے وہ بھی اس کو verify جب ہم کریں تو اس کا correct option c بنتا ہے آپ اس کو check کر لیجئے گا مزید بھی verify کر لیجئے گا تو اس کا correct option جو ہے وہ c ہو گا یہاں پہ اس کے بعد 258 ہے 258 کی بات کریں تو یہ ہے stalemate stalemate کیا ہوتا ہے یہ جو chess کی game ہوتی ہے اس کے اندر یہ ایک point آتا ہے جس stalemate کہتے ہیں یعنی تاتل کشکار ہو جانا یا ایسی صورتحال جس میں آگے بھڑھنا مشکل ہو جائے یا آگے بھڑھنا یہ ناؤن بھی ہے اور verb بھی ہے اس کے بعد 259 ہے کارڈیوور گوشت کھانے والے جانور میٹ ایٹر اس کو ہم ایک جگہ آنسر میٹ ایٹر بھی تھا میٹ اور ایٹر یہ بھی ہے گوشت کھانے والے جانور اس کے بعد 260 ہے 260 ہے ہمارے پاس میلڈے میلڈے کا مطلب ہوتا ہے بیماری مرز یا بیماری تو اس کا ڈیسیز کریکٹ آپشن ہوگا ڈی آئی ایس ای 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 اس ای تو اس میں سپیلنگ آپ نے یاد کر لینے اس کے بعد 261 ہے ایسا بندہ جو آپ کی آنک کا علاج کرتا ہے یا آنک کا علاج کرنے والا ہم کیا کہتے ہیں تو اس کو opto matrist کہتے ہیں opto matrist اس کے بار 262 ہے اب یہ question پی 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 پرز کی بات کریں دو جگہوں پر different way میں پوچھا گیا ہے اور ویب میں ڈسکس کروں گا آپ سے ان تین ویب سائٹ جو انگلیش کے لیے بہتر ہیں پی پی سی نے جتنی بھی اٹھائی ہوئی ہیں جو اٹھائے ہیں وہ بیسکلی انہی تین ویب سائٹ تین یا چار ویب سیٹ سے اٹھائے ہوئے ایس فریش ایس ایس فریش ایس یہاں پہ آپ دیکھیں ایک جگہ اس کا آنسر تھا ایس 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 اگر ہم یہ جو دیزی ورڈ ہے اس کی بات کریں تو یہ پھول کا نام ہے تو یہ بلکل ترہو تازہ ہوتا ہے ایس فریش ایس دیزی یعنی اس پھول کے طرح ترہو ترہو تازہ رہو تو ایس فریش ایس اگر دیزی نہیں ہے تو پھر نان آن 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 سر ہمارے پاس ایس 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 بندہ جو اپنے مقصد میں ایک شخص جو جس نے کوئی ٹارگٹ کی اور اس ٹارگٹ کو اچی نہ کر سکے اس کو اب اب آن بندہ جو اپنے ٹارگٹ کو فل فل نہ کر سکے 264 ہے one word substitution ہے جی ایس بندہ جس کو اس کی بیوی چلاتی ہو تو اس کے لیے وہ term ہوتی ہے جورو کا غلام تو بیوی کا نوکر حاوی ہو نا تو اس کو آپ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو ہن پیکٹ کہتے ہیں یعنی ایسا بندہ جو اپنی بیوی کا نوکر ہو 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 گا ہن پیکٹ تو آپ نے ہن پیکٹ یاد کر لینا ہے اس کے بعد نیکس ہے 265 یہ accounting term ہے چونکہ میرا subject ہے تو a person who is unable to pay his debt ایسا بندہ جو اپنی ذمہ داریاں یا اپنے جو کرزہ جاتے ہیں جو واجبات ہیں وہ ادا نہ کر سکے اس کو insolvent کہتے ہیں insolvent یعنی آپ اس کو یہ کہ سکتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کے جو اساس جاتے ہیں جو assets ہیں وہ کم ہو جائیں اور اس کی liabilities زیادہ ہو لانگ ٹرم ڈیٹ جو بھی ہے تو اپرسن ہو ایس ڈیٹ اس کو ہم insolvent کہتے ہیں 266 کی بات کریں تو وان ہو اس کیپا بل آف ڈیلنگ وید میری سبجیک سکال ایسا بندہ جو بہت سبجیک سکتا ڈیل کر سکتا ہو ایسا بندہ جو آپ اس کو اگر میننگ کی بات کریں تو ہرفن مولا ہرفن مولا پریویس ویڈیو میں کسی نے کومنٹ بھی کیا ہوا تھا تو یہ جو یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ہرفن مولا ہر کام کو سنبھالنے والا یعنی کئی طرح کے کام کرنے والا تو اس کا correct option ہوگا ورس ون who is capable جود موٹ خوشامت crocodile tears crocodile tears جود موٹ کے آنسو ہم نے پڑھا تھا وہ graduation کے اندر تو آئی واش کا مطلب کیا ہوتا ہے جی ڈیسیٹ ڈیسیٹ کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دھوکہ دینے والا تو آئی واش کا مطلب جود موٹ کیا آنسو جود موٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد 268 268 ہمارے پاس ہے lingua franca lingua franca جو ہے یہ جی ایک word ہے آپ اس کو banul banul lukwami یعنی international language کہہ سکتے ہیں common language کہہ سکتے ہیں جیسے ہم ہماری جو قومی زبان وردو ہے لیکن ہم انگلیش بولتے ہیں اور انگلیش ممالک میں بولی جاتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے تو انگلیش ایک طرح سے جو ہے lingua franca ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کا correct option d ہوگا common language اس کے بعد 269 ہے پرسن آپ کا جو ویڈیو کا ٹائم ہے یا جو لیندھ ہے وہ باز وقت ہو جاتی ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے مجھے جلدی بولنا پڑتا ہے پرسن ہو سٹیڈیز راکس اینڈ راکس اینڈ سویل چٹانو اور مٹی کی بات کر چٹانو اور مٹی کا متعلق کرنے لوگ جو ہوتے ہیں جیو جیولوجسٹ کہلاتے ہیں جیولوجسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سم پرابلم آف پرونانسی ایشن تو اس کو جیولوجسٹ یا جیولوجسٹ جو مرضی آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو چیک کر لیجئے گا اس کے بعد ہمارے پاس امیقس کیوری کا مطلب کیا ہوتا ہے جی یہ اس کا مطلب ہوتا ہے عدالت کے ساتھ کسی قانونی معاملے میں تامن کرنے والا شخص عدالت کو سپورٹ کرنے والا یا منصف کہتے ہیں جو جج ہوتا ہے یا جج کا مددگار فرینڈ آف کوٹ کوٹ کا مددگار یا گواہ وغیرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک اس ترم ہوتی جی ہمارے پاس ہے جارگن once had idiom meaning to talk nonsense یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بے تکی باتیں کرنا بے وکوفی اور غیر زمیداری سے گفتگو کرنا ری ایکشن کو سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ ری ایکشن کا اندازہ لگائے بغیر کوئی ایکشن پروفارم کر دینا ایسی بات کہہ دینا جس زیادہ الفاظ کا مجموعہ two or more میں اس کی example دے دیتا ہوں آپ کو play group دیکھیں play اور group دو اگر سی لیبل کی بات کریں تب بھی دو ہیں تو compound noun اس کو compound noun کہیں گے جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے تو basketball ٹھیک ہے تو یہ two or more اس کے اندر correct option ہوگا two seventy four ہے apairi apairi کہتے ہیں جی شہد کی مکھیوں کو پالنے کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے یا اس طرح کہ مکھیوں کا مسنوعی جو چھتہ ہوتا ہے اس کو ہم apairi کہتے ہیں place where bees are kept two seventy five let sleeping dogs lie let sleeping dogs سوئے ہوئے فتنے کو جگانا یا جو بات ختم ہو چکی اس کو ختم کر دینا چاہیے کو پرانہ ایشو ہے اس پہ بات کر کے to avoid restarting a conflict جو جگڑا ختم ہو چکا اس کو ختم ہی رہنے دینا چاہیے اس پہ بات کر کے اس کو دوبارہ سے تازہ نہیں کرنا چاہیے 276 ہے there is no reason اب اس میں correction of sentence ہے یا fill in the blank ہے آپ خود پتہ تو a blind man's wife need no paint اس کا مطلب ہے جو اندے کی بیوی ہوتی ہے اس کے لیے بناو سنگار بیکار ہوتا ہے بچارہ اندہ اس کو کیا نظر آنا ہے تو یہاں پہ اس کا جو a blind man's wife need no paint next ہمارے پاس 278 ہے his silence is tantamount to refusal یہ ایک خموشی انکار کے برابر ہے اس کو ایسے کہ لیں his silence اس کی خموشی to refusal انکار کے برابر ہے اس کے لیے is tantamount covered استعمال ہوتا ہے is tantamount تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برابر ہو نا یا برابر اس کا مطلب ہوتا ہے اس یعنی اس sentence کی اگر ہم پاکستان میں ایسے ہوتا ہے 279 fill in the blanks birds of our birds of our flock together تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو اس کا correct option بھی ہوگا اس کے بعد اس کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو ہم خیال یا آپ یہ کہہ لیں چور کا بھائی بھی جیب قطرہ ہوتا ہے fish in troubled water fish in troubled water کا مطلب ہے get involved in a dangerous situation thank you so much ان یہ جو 200 سے لے 400 تک ام چکے ہیں ان کو اپنے fingertips پہ یاد کر لینا ہے اللہ حافظ